بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف رہے کے ساتھ میں افتحار کازمی منیر نیازی مرہوم کا ایک بڑا ہی شورہ افاق شیر ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو یہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے خاص اب کی ایک مشکل آسان ہوتی ہے تو دو مشکلیں موں کھولے کھڑی ہوتی ہے اب ایک اور بڑی خبر یہ کہ پنجاب قبیرہ کی جانب سے عمران خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاب بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کی پنجاب حکومت کی جانب سے جو دستاویدات ہے وہ سامنے آگئی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے یو اینڈ ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ سادہ زمہ توش پوش اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی قیادت میں تو اختلافات ہیں ہی دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے مگر پی ٹی اے کے یوٹیوبر بھی آپس میں پاٹ گئے ہیں لڑ پڑے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بہتی سنگین قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں دو گروپ بن گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک افسوسناک واقعہ حیبر بختونخواہ میں پیش آیا جہاں پر سابق گورنر شاکت اللہ کے بھائی ہدایت اللہ جو کہ خود سینیٹر رہ چکے ہیں ان سمیت پانچ افراد بم دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف احتجاج پر درج مقدمے سے عمران خان سابق وزیر خارجہ شاہ مکریشی اور دیگر ملزمان کو عدالت نے بری کر دیا ہے فواد چودری جو کہ شیئر ذلمرور کے ساتھ گتھم گتھا ہے دونوں ایک دوسرے کے خلاف شدید قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں اس حوالے سے پی ٹی اے کی سینیر قیادت میدان میں آئی ہے اور ایک دوسرے کو خاموش کرانے ہتھ حولہ رکھنے اور سیز فائے کرنے کا کہا جا رہا ہے سلام بار رائے کورڈ نے عمران خان کی بغیر مداخلت جیل ملاقاتوں کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور خان صاحب نے درخواست میں ایک بڑا یو ٹرن لے لیا ہے خان صاحب روز کہتے تھے میجر اور کرنل کا کیا کام کہ یہ جیل کی مانیٹنگ کریں ان کو روکا جائے اس پر جب ریجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تو ان کے وکیل نے بتایا کہ ہم نے میجر یا کرنل کو فریق نہیں بنایا بلکہ وزارت دفاع کو فریق بنایا تو جسٹس آمیر فاروق نے خودی اعتراضات دور کر پیٹیشن پر نمبر لگایا اور اس کیس کو جمعیرات کے روز سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اس کے علاوہ شیر رشید جو کہ خودساختہ ترجمانی کے لیے دور میں شامل ہیں وہ ایک بار پھر نرگے میں آگئے ہیں ان کے خلاف ایک مقدمے کی جس میں بری ہو چکے ہیں اس پر عدالت نے دوبارہ دلائل طلب کر لیا ہے سلامات کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے آسفل درداری پر قتل کے الزام میں درج مقدمے میں سابق وزر داخلہ شیر رشید کی بریت کی دخواست پر دوبارہ دلائل مانگے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے پنجاب کابینہ نے عمران خان اور دیگر پارٹی رینماؤں کی جانب سے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے اور منفی پروپوگنڈا کرنے کو بغاوت قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف قرونی کاروائی کی بقاعدہ منظوری دے دی ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کابینہ نے اس کی منظوری پچیس مئی کو دی تھی اور جو دستاویدات سامنے آئی ہے ان میں بانی پیٹے کے خلاف جو درخواست ہیں ان کو اس کی بنیاد بنایا گیا ہے دستاویدات کے مطابق عمران خان پاکستان کو توڑنے کی منظم سادش کر رہے ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے پی ٹی آئی ورکر ریاست محالف کام کر رہے ہیں عمران خان موجودہ صورتحال کو مشرق پاکستان اور انیس سو اکتر کی سیاسی صورتحال سے مماثلت دے رہے ہیں یا تشبیح دے رہے ہیں اور منظم سادش کے ذریعے موجودہ صورتحال کو انیس سو اکتر کا ریفرنس دے رہے ہیں بانیہ پی ٹی آئی نے پارٹی رینماؤں کو پاکستان محالف بیانیے کا ٹاسک سوپا ہے بینسٹر گوھر نے بھی اڈیالہ جل کے باہر ریاست محالف بیان دیئے گوھر علی خان نے بانیہ پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد مشرق پاکستان کی بات دھوہرائی تو پی ٹی آئی اور دیگر ارکان کا عمل بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور بانیہ پی ٹی آئی کے بیانات میڈیا ٹاک پر کاروائیاں ہوں گی قومی داروں عدلیہ اور سینئر افسران کے خلاف جھوٹے بیانات پر کیس برائے جائیں گے عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف جو دفعہ لگائی جا رہی ہے وہ پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن ایک سو اکیس ایک سو اکیس اے ایک سو تیس اے ایک سو تری پن ایک سو اکتیس کی دفعات کے تحت کاروائی کی سفارش کی گئی ہے تو عمران خان کے جور میں ملوث ہونے پر کابینہ نے کاروائی کی منظوری دی اور پی ٹی اے کو کرمنل لاؤ ایکٹ کے تحت غیر قرونی جماعت بھی قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب کابینہ نے کرمنل پروسیڈنگ کوڈ انیس سو اٹھانوے کے تحت سیکشن ایک سو چھانوے کے تحت بانی پی ٹی آئی اور پارٹی لیڈرز کے خلاف کاروائی کی منظوری دی ہے ایڈیشنل کمیشنرز کوارڈینیشن کمیشنر آفیس راول پنڈی کو کرمنل کمپلینٹ فائل کرنے کا اختیار سوپا گیا ہے اب یہ رپورٹ ان حالات میں اس موقع پر مردریام پر رہی ہے جب میلٹری کوٹ کے حوالے سے عدالتوں میں سماعت شروع ہونے والی ہے اور عمران خان کے مقدمات میلٹری کوٹ میں چلائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو پنجاب حکومت عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے میں کتنی سنجیدہ ہے کیونکہ پچیس مہی کو یہ اپروول دی گئی ہے اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق عمران خان کے خلاف کوئی بقیدہ مقدمہ درج نہیں کیا گیا اگر کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہو تو وہ مخفی رکھا گیا ہے کیونکہ پچیس مہی کو اگر اپروول ہوئی ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی انیشل اس کے اوپر سٹیپ لیا جا چکا ہوگا تو یہ اس وقت اس خبر کا منظر عام پر آنا اور تحریک انصاف کے لوگوں کا اس پر شور مچانا یہ بتاتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور عمران خان صاحب بری طرح فسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ عقوام متحدہ نے عمران خان کے حوالے سے عقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے عقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن ڈیو جیریک نے یو این او ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر اپنا ردعمل دے دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رپورٹ ایک ازاد پینل کی سفارشات ہے لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اور بانی اے پی ٹی کی صورتحال میں مزید مصبت تبدیلی آئے یو این ورکنگ گروپ نے دو دن قبل سفارشات میں عمران خان کی قید کو غیر کرونی قرار دیا تھا اور انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا تو اب اس کے اوپر تحریکن صاحب بہت زیادہ بینک کر رہی تھی لیکن یہاں بھی ڈینائل ہو گیا ہے جو کانگریس میں قراردار پیش ہوئی اس کو امریکی حکومت نے انکار کر دیا ہے وہ اس کو اون نہیں کر رہی اور اس اقوام زیادہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ کو اقوام زیادہ کے جنرل سیکٹری اون نہیں کر رہے تو یہ ہے وہ رنگ بازیاں جو کہ عمران خان کو مزید دلدل میں دھسا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو ان کے آس پاس لوگ یا خود وہ اپنی اقلے کل کے ذریعے ایسی آہ فاش غلطیاں کر رہے ہیں جس سے وہ بجائے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے مزید مشکلات پیدا کرے تو خان صاحب کو لگتا یوں ہے کہ وہ بہت ہی پاور ہول ہو چکے ہیں اور پوری دنیا ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کل بھی انہوں نے کہا کہ ایسی قراردار جو کہ امریکی کانگرس میں منظور کی گئی ایسی کانگرس تو کبھی اسرائیل کے لیے بھی منظور نہیں کی گئی تو خان صاحب اپنے آپ کو اسرائیل سے بھی زیادہ اگر ہم سمجھنے لگے ہیں تو پھر یہ بات ماننا پڑی گی کہ ان کو بھی وہم ہے کہ وہ بڑے اہم ہیں تو اب وہ پتہ نہیں کتنے اہم ہیں لیکن یہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ بری طرح مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں اب پارٹی ان کی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے کل انہوں نے جمعیرات کے روز پارٹی کے لوگوں کو دو دھڑوں کو بلایا ملاقات کے لیے کہ معاملات کو حل کر رہے لیکن شیرف دل مروت جو کہ مین فریق ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں اور پھر ابھی تک یہ تہہ نہیں ہو سکتا کہ کون کون ملاقات کے لیے جائے گا تو عمران خان صاحب کو پارٹی کے اندر بھی پریشانی ہے پارٹی کے باہر بھی پریشانی ہے مقدمات بھی پریشانی ہے جو ان کے حوالے سے بہت سارے کیسز جو یعنی پورا دن ان کے کیسز پر ہی بات ہوتی رہی چاہے وہ عدد عدد میں نکاح والا کیس ہو جس میں جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ آٹھ جولائی تک ہر صورت فیصلہ کر دیں گے کیونکہ عدالت کا حکم ہے آج جج صاحب نے سما تھی آٹھ جولائی تک ملکوی کر دی اور کہا کہ اب فیصلہ جو ہے بارہ جولائی کو ہوگا اور بارہ جولائی تک اپنے دلائل مکمل کر لیں میں ہر صورت یہ فیصلہ بارہ جولائی تک دیرا چاہتا ہوں تو ان کے کیسز اس طرح آگے بھی جا رہے ہیں لیکن کچھ کیسز میں ان کو ریلیو بھی مل رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی اے کی قیادر میں جو خلافات ہیں اس کے بعد پی ٹی اے کے یوٹیوبر بھی آپس میں لڑ پڑے پاٹ گئے دو گروپ بن گئے ایک وہ گروپ ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر وی لاغنگ کر رہا ہے اور دوسرے وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کا شکوہ یہ ہے جو باہر بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یعنی ہماری جائدات ضبط ہو رہی ہے ہمیں اشتہاری مفرور کرمنل اور باغی قرار دیا جا رہا ہے لیکن جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے لیے آواز بلند نہیں کر رہے ہمارے حق میں وی لاغز نہیں کر رہے اور ہم باہر بیٹھ کے پٹے پٹے کے مر گئے ہیں یعنی پاکستان میں اگر کسی بھی نامعلوم یوٹیوبر کو بھی کوئی آہ مشکل پیش آتی ہے تو جو باہر بیٹھے آہ لوگ ہیں وہ ان کے لیے پورا پورا وی لاغ کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ ان کے پاس معلومات کا فقدان بھی ہے ڈاکٹر مہید پریزادہ نے تو بقاعدہ عمران ریاض کا پوسٹ مانڈم کر دیا اور عمران ریاض کے حمایتی اسے عمران ریاض پر حملہ قرار دے رہے ہیں تو جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے اگر اتنے لڑائی ہو رہی ہے تو برثلے میں لڑائی ہو رہی ہے تو ان کے یوٹیوب کے تھم نیل دیکھے عمران ہر پدرہ دن میں رہا ہو جائے گا قاضی فائی سب فس گیا حافظ کو مصیبت پڑ گئی تو جھوٹ بول بول کے ان کے اپنے حاز میں خراب ہو گئے ہیں موں کے ذائقے آہ کڑوے ہو گئے ہیں تو اب ذائقہ بدلنے کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی پل پڑے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ نو تسس لڑپئیاں پیالی چاہ دی تو تو جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ حقیقتاً پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ان کے پاس معلومات نہیں ہیں ان کے سارے وی لاغ تخیل آتی ہیں تصور آتی ہیں معلومات سے خالی ہیں جو نیند میں ان کو دکھائی دیتا ہے اس پر آہ وہ پورا پورا وی لاغ کر دیتے ہیں جو پاکستان میں کوئی ڈس انفرمیشن ان کو پہنچا دیتا ہے یعنی جسے ہم آہ جنرلزم کی لینگویج میں کہتے ہیں کوئی فیڈ کر دیتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہی چل پڑتے ہیں اور پورا پورا وی لاغ کر دیتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر محید پیرزادہ ہو ڈاکٹر شباز گل ہو سابر شاکر وجاہت ایس خان اور وہ جو دو فارغ ہو گیا ہے عادل راجہ اور ایک وہ مرمیدی صاحب یہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا ان سب کے گرو گنٹال شاہین سبائی صاحب جن کا خیال یہ کہ پورا پاکستان ان کو سنتا ہے اور ان کے پاس بڑی معلومات ہوتی ہیں لیکن سب سے زیادہ ناقص معلومات ان کے پاس ہی ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جس خبر کو ریٹ ویڈ کر رہے ہیں جس کے پر تفسرہ کر رہے ہیں وہ واقعی کوئی فریش خبر ہے یا کوئی چھے سو سال پڑھانی ہیں تو وہ ان کی یاد داشت مجھے لگتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں ایک زمانہ تھا جب شاہین شبائی کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی تھی اور بہت سے لوگ کی بینڈ بجاتے تھے بڑے سکہ بند جنرلس مانے جاتے تھے اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں لیکن پھر آہ ان کو بھاگنا پڑا کیونکہ بہت سارے ایسے کام کیے کہ جو بھاگنے کی وجہ بن گئے تو مال بھی بچ جائے اور کھال بھی بچ جائے یہ حال ہے ان لوگوں کا چار لوگوں نے ایک ویلوگ کیا ہے ڈاکٹر مہید پیرزادہ شہباز گل سابر شاکر اور وجہت ایس خان تو وہ بالکل حیران کر دینے والا تھا ڈاکٹر مہید خاصے غصے میں تھے اور کافی گرمہ گرم بولنے تھے ان کا موقع یہ تھا کہ یہ قوم منافق ہے یا بے وکوف جن لوگوں میں سچ بولنے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ذرا سی بھی اقلاقی جرونی قوم کو منافق کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ جو دوسرے سابر شاکر بھائی ہیں انہوں نے اختلاف کیا کہ لوگ مجبور ہیں ان کی زندگیاں ہیں ان کی نوکریہ ہیں بچے ہیں لیکن اچانک وہ عمران ریاض کا ذکر آ گیا پھر ایسا ہوا ہوا کہ حیرت کے بہت سارے جہان کھل گئے کچھ نئے انکشافات ہوئے ڈاکٹر مہید نے کہا کہ عمران ریاض کے لیے انہوں نے کئی بار آواز بلند کی ہے آہ ان کے لیے کم از کم وہ دس وی لاغ کر چکے ہیں لیکن عمران ریاض نے ایک دفعہ بھی ان کی مشکلات پر باندھیں کی یعنی جو ڈاکٹر مہید پرزادہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کبھی وی لاغ نہیں کیا اور ڈاکٹر مہید پرزادہ کا کبھی ذکر نہیں کیا کہ ان کو کیسے جھوٹے اور بے بنیاد کیس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ان کا موقف ہے وجہ سید نے بھی کہا کہ انہوں نے عمران ریاض خان کی کہانی سنائی تو عمران ریاض کے جو اہل خانہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اس کے بعد پھر جب وہ باہر آگے تو کہانی موق گئی ڈاکٹر مہید نے ایک اور دعویٰ یہ کیا کہ جب عمران ریاض کو رہا کیا گیا تو اسے جان بوش کر کھلے کپڑے پہنائے گئے تاکہ وہ کمزور نظر آئے تو انہوں نے کچھ اور بھی دعویٰ کیے کہ عمران ریاض خان جو ہیں ان کو بہت بہادر سمجھا جاتا ہے انہوں نے اتنا تکن کیا کہ جب ہمارے اوپر یہ کیسز بنائے گئے تو کسی بھی لوگ میں اتنا ہی ذکر کر دیتے کہ بھائی یہ سب لوگ جو ہیں یہ تو بہت عرصے سے حیرانگی کی بات ہے یہ سابر شاکر موید پیزالہ و جہاہت سعید ویرہ جو ہیں یہ تو مدتوں سے پاکستان میں نہیں تھی یہ اپسکانڈر کیسے ہو گئے ویسے ان کو ان کے تمام جتنے فالو کرتے ہیں وہ لوگ ان کو بہادر اور جرت ترین سمجھتے ہیں میں نے کم از کم دس سے زیادہ وی لوگز ان کے لیے کیے میں عمران ریاض کا خیص لے کے عمرتہ بندیال کے پاس گیا میں نے سارے میڈیا کو ایک کٹھا کیا کسی کو اس وقت بھی ہمت نہیں ہوتی تھی میں نے چیف شہستس عمرتہ بندیال کو مختلف جسٹس کے تھوئے اپروچ کیا میں نے ان کے سامنے پیٹیشن رکھی عید سے پہلے عمران ریاض کو رہائی میری وجہ سے ملی تھی جب فرس ٹائم اٹھایا تھا یہ سارا ڈراما ڈھکوستہ پاکستان کے اندر میرا موہ اپنے کھولوا دیا ہے مجھے یہ ساری حقیقتیں ان کی اچھی طرح سے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے وی لوگر ہیں تو عمرتہ بندیال صاحب کی جو کرنیویلٹی ہے نا وہ تو انہوں نے وہ بھی زیرو کر دی کہ عمرتہ بندیال واقعی یوں تھی ہے چیف جسٹس تھے اور وہ انہی کے کام آتے تھے لوگ بلا وجہ ان کی باتیں نہیں کرتے تھے وہ ہیلو رافیہ وہ والی یہ کہانیاں جھوٹی نہیں تھی یہ سچی کہانیاں تھی تو پاکستان میں جو موجود یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس بات پر خاص سے نراض ہے کہ کیوں ڈاکٹر مرید پیرزادہ اور رجاہت ایس خانج و عمران ریاض پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے کوئی عمران خان کا اپنا بڑا یہاں پہ وہ ہے نیٹورک ہے عمران ریاض کا اب ڈاکٹر صاحب کو ایک بات تو سمجھنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی وی لاغر اگر کسی دوسرے وی لاغر کے خبر دیتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ دراصل اس کو پبلش ہی نہیں دے رہا ہوتا ہے تو اپنے اوپر جب ہوتی ہے تو سب کو وہ لپیٹے میں لے لیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک الگ جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اشارت کنائیوں میں باتیں ہوتی ہیں ایک اور خبر عمران خان کے حوالے سے ہے اسلامباد کی ڈسیکنڈ سیشن کوڈ نے الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف احتجاج پر درج مقدمے میں عمران خان شاہ ملکریشی شہر رشید شہر یار افریدی فیصل جوید راجہ خورم نواز علی نواز اوان اور اسد کے حسر سوے تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جب الیکشن کمیشن پاکستان نے عمران خان کو توشہ آنا ریفرس میں ناہل قرار دیا تھا اس کے بعد پی ٹی اے کے لوگ سڑکوں پر نکلے احتجاج کیا ٹائر جلائے سڑکیں بلوک کی اور فیضاباد پر پولیس اور پی ٹی اے میں لڑائی ہوئی آرسو گیس شیلنگ ہوئی تو یہ خاصا بڑا کیس تھا اور اس میں پی ٹی اے کے بہت سے لوگ آن گراؤنڈ اس احتجاج میں پولیس پر حملہ کرتے ہوئے پائے گئے لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے اس کے علاوہ ہے مران خان صاحب اپنے بیٹوں سے خواہش رکھتے ہیں ملاقات کی اور اس پر راول پنڈی کی انسزازی سے شد کر دی عدالت نے حکومت اور جیل انظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے قاسم اور سلیمان جو ہے وہ ان سے ملاقات کی مران خان صاحب نے درخواست کی ہے تو موسیقی کی دنیا میں جو تبایی پھلانے والے ہیں چاہے تلیخ خان صاحب ان کو ایک مقامی گلوکار کیسر منیر نے اٹھارہ کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے جو کیسر منیر ہے یہ فیصلہ بات سے تعلق رکھتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چانت فضلی خان نے نصف فضلی خان کے گیتوں کو بے سورے انداز میں گایا اور نصف فضلی خان کی فیملی سے جھوٹا تعلق ظاہر کیا یہ ان کے رشیدار نہیں ہے انہوں نے نصف فضلی خان کی گائی کی شورت کو نقصان پہنچایا ہے تو ان سے اٹھارہ کروڑ پہ ہرجانہ وصول کیا جائے تو لگتا ہی کہ چاہے تلیخ خان کے جو ہے برے دن آگے ہیں اچھے دن تو انہوں نے بہت دیکھ لیے اور بدوبدی سے انہوں نے جو عالمی شورت پائی اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ رات و رات مقبولیت کی مقبولیت کیا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ کنیں بکواز کیتی ہیں لوگ چبلیں بڑی دیکھتے ہیں اچھی چیزیں بھی سنتے ہیں لیکن چونکہ لوگ زیادہ سمجھ دار ہوتے ہیں تو چبلیں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے یہ تفریح ہے ہماری یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر کیادہ نے فاد چود سے رابطہ کیا ان سے درخواست کیا ہے کہ وہ ہاتھ خولہ رکھیں زبان بند رکھیں تنقید نہ کریں فاد چود نے جو ہے وہ تین چار لوگ پورا راشن لے کے چڑے ہوئے ہیں جن میں شیر افضل مروت راو فسن انہوں نے راو فسن کے بارے میں کہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہ پارٹی پر قبضہ کر چکے ہیں یہ جنسیوں کے لوگ ہیں یہ حقیقی قیادت نہیں ہے پھر ان کا شیر افضل مروت کے ساتھ جھگڑا شروع ہوا اور ابھی تک اس میں ایک دوسرے اخلاف شدید قسم کی بیان بازی نوک جوک جاری ہے تو ایک انٹریوی میں فاد چود نے شیر افضل مروت کے بارے میں گفتو کرتے ہو کہا کہ یہ سارے ڈریور لیور کے لوگ ہیں جو جیت کر آگے ہیں ان کی سیاسی خدمات کیا ہے اور شیر افضل مروت نے تو اپنے بیٹے کو ہی ونڈرفل بغیرت کہہ دیا ان میں اکل ہی نہیں ہے جب تک عمران جیل میں ہے اس وقت تک فلم بند ہے یہ سب تو آئیٹم سانگ کی طرح چل رہے ہیں ان کو دیکھ کر بس انجوائے کریں تو پھر شیر افضل مروت کہاں رکنے والے ہیں ان کا جواب آگیا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ صرف ایک منادی والا کی عہدے کے قابل تھے ہمیں تو کبھی کرپشن کے مقدمات کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن آپ کو دالتوں میں کرپشن کے مقدمات کا سامنا ہے یہ جو نوک جوک ہے اس کو سیدھ فائر کرنے کے لیے اب بہت سے لوگ میدان میں آ چکے ہیں لے یہ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے شباز شریف اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن میں تو شباز شریف شنگائی تاون تنظیم کانسل آف ہیڈز آف سٹیٹ کے جلاس میں شرکت کے لیے کازکستان کے درلکمد آستانہ ہے وہاں پر ان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں تیارت تاونائی سمیت بہت سے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے اب اس ملاقات کا امریکی کو کام کیا ردعمل دیتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوگا کیونکہ پاکستان آئی ایم ایف بیل اوڈ پیکج کے حوالے سے مذاکرات کر رہا ہے اور اس پر پاکستان حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف بیل اوڈ پیکج چھئی ارب ڈالر کا ہوگا تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں اور اب بال جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کوٹ میں ہے آئی ایم ایف نے ایک بار پھر بجلی کے نرخوں میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا زرائے کے مطالبہ دس جولائی سے پہلے پانچ روپے فیجرنٹ بجلی مہنگی کی جا سکتی ہے ابتے کے لئے اتنے ایف سے ملکات ہوتی ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا گردو نوہ کے لوگوں کو بہت خیال رکھی گئے